گوڈ ماننگ فرینڈ میں ہوں علکہ اور بیلکم ہے آپ کا میری چینل پہ آج میں بناوں گی برپٹی کی سبجی اس کو ہمارے یہاں دھراری بولتے ہیں اس کو ہم ایک کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ایک سیٹی تک پکائیں گے پکانے کے بعد اس کے تڑکے کی تیاری کریں گے جس میں ہم نے تھوڑا سا لہسن کٹا ہے اور تین سے چار ہری مرچ کٹا ہے اس کے بعد جب یہ ہماری بول جائیں گے تو ان کو ایک جالی والی چھلنی میں چھان لیں گے اس کے بعد ہم اس کی دھیرے دھیرے کر کے ساری نصے نکال دیں گے اسے دھیرے دھیرے کر کے اس کو ٹائم ضرور لگے گا یقین مانیے گا آپ یہ سبجی آپ کی بہت لا زباب بنے گی بھینا کسی مسالے کے آپ ایک بار ٹائز ضرور کریے گا اور یہ اس طرح سے ساری نصے نکالنے کے بعد آپ کی سبجی پوری شاف ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں ایک پیاج کٹ کرنا ہے پیاج کو ہمیں زیادہ فائنلی کٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا بڑا بڑا ہی آپ کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ترکی میں جو پیاج ہے نا سبجی میں جب ملتا ہے نا تو تھوڑا سا پیاج کا جب ٹیسٹ آتا ہے تو وہ زیادہ ویٹر لگتا ہے اگر آپ اس کو فائنلی چاپ کر دیں گے تو جب آپ فرائی کریں گے تو وہ سارا سبجی کے ہی ساتھ مل جائے گا اس طرح سے پیاج ہمارا کٹ گیا ہے ابھی کچھ مسالے لینے ہیں جس میں جیرہ ہنگ ہے ہلدی ہے اور تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں اور اس میں میں نے کڑھائی لیا ہے کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا تیل گرم کر لیا ہے اسی کے اندر میں نے جو جیرہ اور ہنگ نکالا تھا وہ ڈال دیا ہے جیرہ اور ہنگ اچھے سے پک جانے کے بعد ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارا جیرہ پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لہسن جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا لہسن اس سبجی میں تھوڑا زیادہ ہی پڑھتا ہے آپ تھوڑا زیادہ ہی ڈالیے گا لگبھگ 15 سے 16 لہسن کی کلیاں ڈالیے گا اور اس کے بعد جب یہ لہسن ہمارا پکنے لگے گا تو ہم ڈالیں گے اس میں پیاج جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا ابھی ہم پیاج ڈال کے اس کو دھیرے دھیرے فرائی کرتے کرتے اچھے سے پکائیں گے پکیں گے اور پیاز پکنے لگے گا تو اسی بیچ میں ہمیں اس کے اندر جو ڈالنا ہے وہ ڈالنی ہے حلدی حلدی ڈالنے کے بعد آپ حلدی کو بھی اچھے سے پکا لیجیے گا کیونکہ حلدی اگر اچھے سے نہیں پکتی ہے سبجی میں تو وہ ہمیسا سمیل کرتی ہے اس کے بعد ڈالنا ہے آپ کو ہری مرچہ جو کات کے رکھی ہوئی تھی مرچہ آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالو اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیے گا میرے یہاں تھوڑا کم کھاتے اس لیے میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے اس کے بعد وہ جو ٹوٹی ہوئی آپ کی فلیاں تھیں ان کو اس میں ڈال دیجیے گا اور اس کو اچھے سے ایک بار پوری سبجی کو مکس کر لیجیے گا اچھے سے مکس کر لیجیے گا اس طریقے سے اور مکس ہونے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا نمک جو ہے نمک ڈال دیجیے گا نمک ڈال کے بعد آپ کو چلاتے ہوئے اس کو فرائی کرنا ہے اس طرقے سے نمک مل جائے اور اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کے اندر کا جو موسچر ہے وہ سوہر سارا ریلیز نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو فرائی کرتے رہے گے فرائی کرنے کے بعد سبجی ہماری کچھ اس طرقے سے کڑھائی میں تھوڑا تھوڑا سا لگنے لگے يگے کنٹینیو چلاتے رہے گا اور بس دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے چلاتے چلاتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سبجی پک کر ایک دم سے تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں بناوں گی اس کے ساتھ دال دال کچھ اسپیسل ہوگی آجہ رہر کی دال ہے جو میں نے دھو کے اس کو کر میں ڈال دی ہے اس کے ساتھ میں بہت کم مسالے ڈالوں گی جس میں نمک ہوگا صرف اور حلدی ہوگی آج ہمیں کھانا کم مسالوں کا بنانا ہے اور اس میں ڈالنا ہے مجھے کچھے آم جو کی دال کو بہت اچ اچھا ٹیسٹ دیں گے تھوڑا کھٹا کھٹا سا تھوڑا اچھا سا ٹیسٹ دیں گے اس کے اندر جب میں نے وہ ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے کوکر گیس پر رکھ دیا ہے اس کو دو سے تین سیٹی لگانا ہے اور دال بھی ہماری پک کر کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کوئی بھی مسالہ نہیں پڑا یقین مانو آپ کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی ہوگی اور آج تیار ہے ہماری آج کی تھالی